موسیقی لوگ انہیں ہی دیکھ کر چلا رہے ہیں دونوں بکریوں کے بیچ چل رہی لڑائی زبردست تھی اپنی سینگوں کے وار سے دونوں نے ایک دوسرے کو لہو لہان کر دیا تھا لیکن اس کے بعد بھی کوئی رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا ان کے شریر سے بہتا ہوا رکت سڑک پر فیلنے لگا تھا تازے رکت کی مہک جب سیار کے ناک تک پہنچی تو اس کی لار ٹپکنے لگی وہ خود کو روک نہیں پایا اور رکت کو چاٹنے لگا رکت کو چاٹتے چھاٹتے وہ بکریوں کے نزدیک پہنچ گیا اس کے موہ میں بکریوں کے رکت کا سواد لگ چکا تھا اب اس کا لالچ اور برہ گیا اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس بکریوں کو مار کر میں اپنی پیٹ کی جھوالہ شانت کر لوں بس پھر کیا تھا اس نے آف دیکھا نہ تاو اور ٹوٹ پڑا بکریوں کے اوپر بکریوں بلشالی تھیں اوپر سے بہت دیر سے لڑائی کرنے کے کارن تیش میں بھی تھیں سیار کے آنے سے ان کا کروڈ بڑھ گیا اور انہوں نے سیار کو ایسی پٹکنی دی کہ وہ چاروں کھانے چت ہو گیا اس کے بعد بکریوں نے اس کی تب تک دھنائی کی جب تک وہ مر نہیں گیا اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کوئی بھی قدم اٹھانے کے پہلے بھلی بھانتی سوچ لینا چاہیے